اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احباب آج ہم جو ہے سورہ القدر پڑھنے والے ہیں سورہ القدر جو ہے یہ مکی صورت ہے اور اس سے پہلے جو صورت گزری ہے سورہ الک ہے اس سے پہلے جو ہے سورہ الک جو ہے وہ چونکہ پہلی صورت ہے اور اس میں اقرأ بسم ربک اللہ خلق اور پھر قرآن کی پہلی وہی اور اس کے ساتھ جو پانچ آیات ہے مکمل اس کا ذکر ہے قرآن کی بات ہو رہی ہے تو اس میں بھی ہی قرآن کی ہی جو ہے بات ہوگی پورے صورت میں قرآن ہی کا ذکر ہے اسے کے متعلق ساری بات ہیں اس کے فضائل ہیں مکی صورت ہے یہ اور اس کی آیات جو ہے وہ پانچ آیات ہیں سبحان اللہ لیلت القدر القدر نام رکھا گیا ہے چونکہ پہلی آیت میں بھی اس کا ذکر ہے اور باقی بھی پوری صورت جی ہے لیلت القدر کے بارے میں ہی ہے ایک رات کے بارے میں ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے قرآن مجید احبابوں کو پتا ہے کہ تین دفعہ نازل ہوا ہے ایک دفعہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو لوہ محفوظ میں محفوظ کیا یعنی پہلا جو پہلی تنزیل ہوئی ہے وہ ہوئی ہے لوہ محفوظ پہ اب وہ کب ہوئی ہے کسی کو نہیں پتا اللہ کو پتا ہے وہ اس کے بعد لوہ محفوظ سے جو ہے بیت العزت بیت العزت کیا ہے بیت العزت جو ہے یہ آسمانی دنیا پہ جو زمین سے قریب آسمان ہے یہ عزت اس پہ پرشتوں کے لیے خانہ کعبہ کی طرح کا گھر ہے ٹھیک ہے بیت العزت ہے اور ہمیں نہیں پتا کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی رات میں جو ہے وہ وہاں پہ قرآن کو نازل کیا ہے پورا مکمل کا مکمل اسی کو لیت القدر کا جانا وہ کہا جاتا ہے کہ لیت قدر اسی میں جانا وہ اسی وسلم کے شرف ہے اور پھر بیت العزت سے یعنی آسمان دنیا سے رسول اللہ تعالیٰ کے قلب و مبارک پہ جو ہے قرآن کا نزول ہوا ہے دل مبارک پہ تو یہ تین جو ہے نا وہ نزول قرآن مجید کی ہوئی ہے تو اس میں جو دوسری تنزیل ہوئی ہے اس کے بارے میں اس کا ذکر ہے اور اس کو ترہاں پڑھتے ہیں ان کے الفاظ پر ترہاں غور کرتے ہیں باقی تفسیر تو ہم سا سا پڑھتے جائیں یہاں دیکھیں حباب اِنَّا اِنَّا کا مطلب ہوتا ہے بے شک ہم ہی نے یہ ہی کہاں سے آیا ہی یہ ہی اصل میں کہاں سے آیا کہ دیکھو یہ جو دوسری دوسرا لفظ ہے نا اس میں بھی نا موجود ہے یہ دیکھو نا تو یہ دو نا مل کے نا اِنَّا میں بھی نا ہے اور اس میں بھی نا ہے دونوں نا مل کے ہی کا مطلب نکالتے ہیں تاقید میں بے شک ہم نے انزل نہ ہو یہ ایک لفظ ہے آپ کو لگ رہا ہے ایک لفظ ہے یہ تین لفظ ہیں حباب انزل نہ ہو اس میں فیل بھی ہے فائل بھی ہے اور مفعول بھی ہے یہ ذرا سمجھو دیکھو ہم نے نازل کیا اس کو دیکھو فیل کیا تھا انزل ہم نے اتارا اچھا اتارا انزل نہ انزل کا مطلب ہے اتارا نا جو ہے وہ فائل ہے یعنی ہم نے نا کا مطلب ہوتا ہے نحنو ہم نے اتارا ہو یہ جو ہے یہ مفعول ہے یعنی یہ جو ہے اس کا مطلب ہوگا اس کو کس کو قرآن کو قرآن کا ذکری یہاں پہ نہیں ہے ویسے اس کا پیچھے قرآن مجید کا ذکر ہی نہیں ہے لیکن آپ کو پتا ہے نا کہ جب ضمیر آتی ہے تو ہم پیچھے لے کے جاتے ہیں کہیں اب یہاں پیچھے کچھ آئی نہیں لیکن وہ سب کو پتا ہے اس کو کہتا ہے وجدان ہمیں پتا ہے کہ قرآن کی بات ہو رہی ہے ہم نے اس کو اتارا یعنی قرآن کو اتارا اچھا بے شک ہم نے اس کو قرآن کو اتارا فی میں فی کا مطلب ہوتا ہے میں لائلتن لائلتن کا مطلب ہوتا ہے رات القدر کا مطلب ہوتا ہے شرف اور عزت والی قدر والی قدر بھی اردو کا لفظ ہے تو ہم نے اس کو اتارا لائلت القدر میں یعنی کہ قدر والی رات میں کیا بات اب یہ فی کیا ہے فی جو ہے حرف جر ہے لائلتی یہ مجرور ہے تو یہ دونوں آپس میں مرکب بن رہے ہیں دیکھو جار اور مجرور یہ دونوں اس کو کہتے ہیں مرکب جاری جس کو جس کو یاد کرنا ہو اور دوسرا ایک مرکب بن رہا ہے لائلت القدر والا کہ یہ قدر کی رات کا کے کی آ گیا تو یہ مرکب اضافی ہے ٹھیک ہے تو لائلت القدر کا مطلب ہوگا قدر والی رات اور فی اس کا جار لگا تو جر مجرور بن جائے گا اچھا جی وما ادراکا وما اور کیا اس کو استفہام کہتے ہیں استفہام اور کیا ادراکا یہ ادرا الگ چیز ہے ادرا ادراکا مطلب ہوتا ہے جانا اس نے ادراکا مطلب ہوتا ہے جانا اس نے کا تمہیں اب یہاں پہ دونوں کو ملا کر پڑھیں گے وما ادراکا اور تم نے کیا جانا یعنی تمہیں کیا پتا تم کیا جانو ما پھر دوبارہ کیا آ گیا کہ کیا ہے لائلت القدر قدر والی رات اور تمہیں اس کے قدر کی کیا کیا تمہیں کیا فکر تمہیں کیا اس کا اندازہ اس کے قدر کی کہ یہ کیا ہے لائلت القدر کتنی بڑی شرف اور عزت والی رات ہے لائلت القدری شب قدر جو ہے خیرن کیا ہے یہ بہتر ہے بہتر ہے اخیر کا مطلب مہینہ ہے کہ بہتر ہے کسی چیز سے بہتر ہے کسی چیز سے بہتر ہے خیرن خیر کا مطلب ایسے دیکھو قرآن مجید میں آئے گا تو اس کا مطلب بوا کرے گا مال مال اور دوسرا مال تبا ہوگا اس کا بھلائی نیکی ٹھیک ہے اور یہاں خیرن کا مطلب ہے بہتر اچھا بھلا من الف شہرن الف شہرن ہزار مہینوں سے شہر کا مطلب مہینے مہینہ یعنی ایک مہینہ الف کا مطلب ہزار ہزار مہینے ایسے اردو میں کہتا ہے ہزار مہینے ہزار مہینے سے بہتر ہے ہزار مہینے کتنے بنتے ہیں اب آپ ہزار مہینے جو ہے تیس ہزار دن بنتے ہیں تیس ہزار دن اس سے بہتر ہے اس سے بہتر ہے اور یہ کوئی 83 85 کے قریب جو نا اس کی عمر بنتی ہے یہ سال یعنی یہ سال ہے وہ پور دن ہے ٹھیک ہے اس سے بہتر ہے یہ ایک رات اس سے بہتر ہے یہ نہیں ہے اس سے بہتر ہے اصلا میں یہ کیوں ایسا کہا گیا بتاکو یعنی یہ اصلا میں ہم کہتے ہیں نا یار ستر کھانے بنا کے دیا وہ پتھو نہیں یار سینکڑوں جانا لوگ آگئے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک فگر بتانا ہوتا ہے جس سے عمر کا اندازہ ہوکے دیکھو تمہاری 83 سال جو ہے ایک جو ہے نا ایک متوسط عمر ہوتی ہے انسان کی یعنی تمہاری عمر سے جانا ایک عمر کہاں اور ایک رات کہاں یعنی پوری عمر سے بہتر ہے ایک رات کی عبادت ہے اتنا یعنی اس طرح کا طرف لے کے آئے ہیں لیکن ہم فگر کو بھی جانا دیکھیں گے کہ الف شہر کہا گیا گیا الف شہر کا مطلب ہوگا ہزار مہینے ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور آپ پتہ ہے کہ یہ کیوں کہا گیا ہے چونکہ یہ جو جب صحابہ کرام سنا کرتے تھے پچھلی امتوں کے عمروں کے بارے میں تو وہ کہہ جاتے ہیں اتنے زیادہ عمل والے لوگ ہم سے کتنے آگے ہوں گے رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں ان کی ساری عمر اور تمہاری جو ہے نا یہ تمہاری ایک رات کی عبادت تو یہ جو دیکھو اچھا دیکھو یہ دیکھو یہاں پہ وہ میں اُس دن بات ستا رہا تھا وہ امیروں کے نا امیر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ صحابہ کرام نے رسول اللہ سے فرمایا نا کہ یہ لوگ نیکی میں آگئے ہم سے تو آپ نے فرمایا تمہارے پاس تو الف شہر ہے نا یہ رات جو ہے لیت القدر والی رات ہے یا اس میں عبادت کرو یہ تو ساری ساری عمر کی عبادت سے بہتر ہے تو آپ نے صحابہ نے ارز کیا کہ رسول اللہ یہ تو جو امیر لوگ ہیں وہ بھی کرتے ہیں ہمارے ساتھ آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا جس کو اللہ دینا چاہے جس کو اللہ تعالیٰ دے دینا اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے ایک قرآن والے سے اور ایک یہ جو مال والا ہوتا ہے یہ دونوں سے مقابلہ جو ہے نا نہیں کر سکتے آپ نے خود کو بنانا ہوتا ہے اور چیزیں جو پیدا کرنی ہوتی ہے تنزلو تنزلو کا مطلب ہے یہ دیکھو تنزلو کیا چیز تنزلو یہ ہے واحد مونس کا سیغہ ہے یہ اصل میں تتنزلو تھا تتنزلو اترتی ہیں اترتی ہیں یہ دیکھو یہ ماضی ہے تنزلو اور ساتھ میں کیا ہو رہا ہے یہ اگر اس کو مزارے لوں گا تتنزلو تو مزارے لوں گا کہ اترتے ہیں کیا ملائکہ ملائکہ ملک کی جمع ہے ملکن کی جمع ہے اور ملائکہ اترتے ہیں اور روح بھی روح قرآن میں اور جگہ بھی آیا ہوا ہے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام ہے تو ملائکہ اور ان کا سردار یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ اترتے ہیں فیہا اس میں فیہا یہ ہاں جا رہی ہے اب پیچھے جا رہی ہے لیلتن کی طرف جا رہی ہے اس رات میں فیہا اس میں یعنی اس رات میں بے ازن ازن کے ساتھ اجازت سے رب بہم اپنے رب کے یعنی ملائکہ کے رب کے جو ہے وہ اپنے رب کے ازن سے اس کی اجازت سے زمین پر اترتے ہیں اس رات کے شرف کے لئے من کل امرین ہر حکم لے کر کیا حکم لے کر اترتے ہوں گے سلامتی کا حکم ہے اور کیا ہو سکتا ہے من کل امرین دیکھتے ہیں کیس میں کیا بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں میں جو یاد کرائے گا یہ تفسیر دیکھیں گے من کل امرین ہر عمر کے ساتھ سلامن سلامتی ہے سلامن سلامتی ہے اچھا دیکھو یہاں پہ آپ کو ایک چیز دکھاؤ میں تجوید کے حوالے سے یہ دیکھو یہاں تین نکتے دکھائی دے رہے آپ کو تین نکتے اور یہاں بھی تین نکتے آپ کو دکھائی دے رہے یہ جب دونوں آیا کریں گے تو کیا رول ہوگا ہمارا کیا رول ہوگا کوئی بتا سکتا ہے اب آپ یہاں دیکھو تین تین نکتے جو ایسے آتے ہیں یہ کیوں آتے ہیں سلامجید میں اور یہاں لکھا ہوئے لا اور یہاں لکھا ہوئے قف دیکھو ابا یاد رکھو یہ جو تین نکتے آیا کریں گے نا تو آپ نے ایک پہ اپنے رکھنا ہے لازمی ایک پہ لازمی رکھنا ہے یا اس پہ رکھ جاؤ یا پھر اس پہ رکھ جاؤ ایک پہ آپ نے لازمی رکھنا ہے ورنہ معنی جو ہے بھر خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے ایک پہ رکھنا ہوتا ہے اب یہاں دیکھو ساتھ میں نا یہاں لا لکھا ہوئے پہلے پہ لام لکھا ہوئے لام لا لا نہ رکھو یہاں پہ تو آپ نے ایسے پڑھنا ہے من کل امر سلام دیکھو یہ میم جو ہے نا سلام کے بعد اگر دیکھو نا یہاں پہ قف لکھا ہوئے قف کا مطلب ہے رکو تو اب یہاں پہ دو نکتے تو ہیں کہ ایک پہ رکنا ہے ہمیں تو یہاں ساتھ میں اشارہ دے دیا گیا ہے کہ سلام پہ رکو من کل امر سلام تو خود ہی تفسیر مل گئی ہے میں کہ ہر سلامتی والا حکم لے کے وہ اترتے ہیں سلامتی لے کے اترتے ہیں یہاں اس رات یعنی شیطان اس میں کوئی عمل دخل نہیں کر سکتا اس رات میں اچھا یہاں ایسے بھی ہو سکتا ہے اب دیکھو دوسرا معنی بتاؤں میں آپ کو سلامن سلامتی ہے ہیہ وہ ہیہ کیا مطلب کہاں جا رہی ہے لیلہ کی جرد جا رہی ہے لیلہ یعنی یہ جو رات ہے ہیہ وہ معنیس سلامن ہیہ اب آپ دیکھو ذرا آپ نے پڑا ہوا ہے کہ مبتداء اور خبر جو ہوتا ہے نا ایسے ہوتا ہے الجوو معتدل پہلے کیا ہوگا پہلے کیا ہوگا مبتداء ہوگا جس کے بارے میں ہمیں کوئی خبر دے رہے ہیں جیسے یہاں موسم کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ موسم معتدل ہے اور یہ خبر ہوتی ہے ٹھیک ہے دیکھو خبر بعد میں آتی ہے اور آپ کا جو ہے نا وہ مبتداء پہلے ہوتا ہے جیسے یہ بھی ہے نا قرآن سے اگر مثال دوں تو الکتاب لاربفی تو لا اس میں کوئی شک نہیں ہے اب دیکھو نا یہاں اگر گول کرو آپ لوگ نا تو یہ کتاب مبتداء ہے یعنی جس کے بارے میں ہم کچھ بتا رہا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ خبر ہے لاربفی ہے یہ خبر ہے ہماری تو خبر بعد میں ہوتی ہے لیکن یہاں پر دیکھو کہ یہ جو ہیا ہے نا یہ مبتداء ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے ہیا اس کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ یہ سلامتی والی رات ہے تو ہیہ مبتدہ ہے اور سلامن خبر ہے اس کی لیکن خبر کیا اور یہ متقدم آرہی ہے مقدم آرہی ہے خبر پہلے آرہی ہے خبر پہلے اور اس کے بعد جو ہے وہ جو ہے نا اس کی جو ہے نا مبتدہ اس کا بعد میں آرہا ہے تو یہ اصلا میں جملہ کیا ہوگا ہیہ سلامن یہ ساری رات سلامتی والی ہے حتی یہاں تک کے مطلعی مطلع یعنی نکلنا رات فجر کا کیا ہے مطلعی الفجر فجر کے مطلع تک تلو تک یہ رات سلامتی والی ہے اب دیکھو حتی کیا ہے حرف جر ہے حرف جر اور یہ مطلعی کیا ہے مجرور ہے یاد رکھو کبھی یہ حتی جو ہوتا ہے نا یہ جب اگر ورب سے پہلے آتا ہے حتی ورب سے پہلے آ جائے تو یہ حرف نسب ہوتا ہے اس کے بعد زبر آتی ہے آخر پہ ورب سے حتی یزہبا ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ جب اسم سے پہلے آ جائے تو یہ جار مجرور کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ حرف جر ہے حتی مطلعی الفجری فجر کے تلو تک ایسے ترجمہ کروں گا فجر کے تلو تک میں یہ رات سلامتی والی ہے رات کسے کہتا ہے یہ بھی ذرا یاد رکھیں کہ لیلتن جو لیلہ ہے یہ کیا کہلاتا ہے یہ دیکھو یہ مغرب سے شروع ہوتا ہے تو رات شروع ہو جاتی ہے جمعہ کی رات ہو شب جمعہ ہو شب جمعہ کا مطلب یہ یہ ہوگا کہ مغرب جیسے مغرب ہوتی ہے اب دروش علیف کا اضافہ شروع کر دیں اور یہاں جو ہے وہ جمعہ کی جو برکات ہیں وہ آپ سے مٹنا شروع کریں ٹھیک ہے اور رات ختم کم ہوتی ہے اب یہ تلوے تلوے جو ہے نا افتاب سے نہیں ہوتی رات ختم بلکہ صبح صادق سے ہوتی ہے صبح صادق جو ہے نا یہ ہے رات کا خاتمہ اب یہ فجر یہاں صبح شروع ہو گئی ہے صبح صادق تو آپ نے یاد رکھنا ہے مغرب سے لے کے صبح صادق تک یعنی فجر کی آزان تک رات ہوتی ہے یہ ساری سلامتی والی رات ہے چلو اب در دیکھو اور کیا چیز ہے دیکھو کیا کہتے ہیں یہ لو کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ سورة القدر میں لیت القدر کا ذکر آیا ہے جو ماہ رمضان کے آخری عشرہ کی تاک راتوں میں سے ایک رات ہے یاد رکھیں کہ لیت القدر جو ہے نا یہ ہے آخری راتوں میں رمضان کے آخری تاک راتوں میں ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ستائیسویں ہیں پچیسویں ہیں تیسویں ہیں انتیسویں ہیں لیکن ہے آخری تاک راتوں میں یہ ایک ہزار مہینوں یعنی تقریباً تریسی سال سے افضل ہے چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کے آخری عشرہ کو جا کر بسر کرو اس کی تاک راتوں میں لیت القدر کو تلاش کرو روایات میں آتا ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نہ صرف آپ اپنی کمر کس لیتے بلکہ گھر والوں کو بھی جگاتے تھے حالانکہ حضور کا یہ معمول نہ تھا کہ گھر والوں کو تحجد کے لیے بیدار کیا جائے اس لیے کہ رات کی نماز نفل ہے وہ خود اپنی مرضی سے پڑھنا چاہے لیکن رمضان کا آخری عشرہ اس سے مستثنہ ہے اس عشرہ کی تاک راتوں میں جا کر لیت القدر کو تلاش کرنا بہت فضیلت کا باعث ہے اس رات میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے حضرت جبرائیل فرشتو کے ایک گروہ کے ساتھ اور اس شخص کے لیے خصوصی رحمت لے کر آتے ہیں جو اس رات میں اپنے رب سے راز و نیاز کر رہا ہو تسبیح اور تحمید تسبیح کا مطلب سبحان اللہ تحمید کا مطلب الحمدللہ توبہ اور استغفار اور عبادت میں مصروف ہو ایک مرتبہ حضرت سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر مجھے لیت القدر کی ساعت نصیب ہو جائے تو میں اپنے رب سے کیا دعا کروں دیکھو اس سوال دیکھو یہ خاتون کا سوال دیکھیں آپ کہ ایک زوجہ ہے اور اتنی سمجھدار ہے ماشاء اللہ سے اگر مجھے یہ رات مل گئی تو اس وقت میں کیا کروں گی سوال کتنا زبردست ہے تو آپ نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا آپ نے یہ دعا سکھائی اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فعفو انی تو بہت معاف فرمانے والا کرم کرنے والا اور معاف کرنا تجھے بہت پسند ہے لہذا مجھے بھی معاف کر دے یہ بڑے اچھی دعا سکھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ نے عفو ماننا ہے اس صورت کہو اگر دیکھا جائے تو آیت پانچ ہے مکی صورت ہے دو پرگراف میں تقسیم کر سکتے ہیں اس کو لہت القدر یعنی ہزار مہینوں سے بہتر ہے پہلا پرگراف میں اس کی یہ بات بڑی اہم ہے اور دوسرے پرگراف میں یہ بات ہے کہ اس رات میں ہوتا کیا ہے کہ یہ سلامتی کے احکامات نازل ہوتے ہیں فرشتوں کے ہاتھوں فرشتے اترتے ہیں باقیدہ سے نزول قرآن کی رات بھی قدر و قیمت اور سلامتی والی ہے اس سے قرآن کی قدر و قیمت کا اندازہ لگا لو اندازہ کر لو جس رات یہ قرآن مجید نازل ہوا وہ رات اتنی بابرکت سلامتی والی ہے تو جو شخص قرآن مجید سینے میں لے کی چل رہا ہوگا اس پہ عمل کرتا ہوگا اس کے ساتھ سلامتی ساتھ ساتھ چل رہی ہوگی یہ پکی بات ہے یہ سورہ قدر جو ہے غالباً قیام مکہ کے پہلے دور یعنی تین سالوں میں نازل ہوئی ہوگی جب اسلام کی دعوت خفیہ طور پر دی جا رہی تھی اور جب آپ پر آلہ عدوی اسلوب میں مختصر محکم اور جامع سورت نازل کی جا رہی تھی سورہ علق میں پہلی وحی کا ذکر تھا اور اس سورت لی القدر میں وحی کے نزول کی رات کا ذکر ہے اگلی سورت البینا میں قرآن کے نزول کا مقصد بیان کیا گیا ہے قرآن کے نزول کے بعد حضرت ابراہیم کے خاندان کی دونوں شاخو یعنی بنی اسرائیل یعنی ساگر اسلام کی اولاد اور اسماعیل اسلام کی اولاد یعنی مشرقین مکہ پر اتمام حجت ہو گئی ہے اب وہ اسلام قبول کر کے خیر البریہ میں شامل ہو سکتے ہیں یا اسلام کو مسترد کر کے شر البریہ میں داخل ہو سکتے ہیں کلیدی 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 الفاظ اور مزامین کیا ہیں اس سورت کے بھئی تین مزامین ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بابرکت رات کو رمضان کے آخری اشرہ کی تاک راتوں میں تلاش کرنے کا ہدایت کی ہے ہمیں اور یہ حدیث بھی جہاں ذکر کر دی ہے جو قوموں کی تقدیر کو بدلنے والا اور اسلام کی قائع پلٹ دینے والا ہے نمبر تین قیامت تک ہر انسان کی نجات کا دار و مدار اسی آخری کتاب قرآن پر موقوف ہے سب سے بہترین جو دوست ہے آپ کا وہ کتاب ہے اور کتابوں میں سب سے بہترین کتاب قرآن مجید ہے یہ بڑے جیب چیز ہے میرا پتہ کیا طریقہ کرتا ہے قرآن مجید سے لوگ فال نکالتے ہیں اففال نکالنا کیسا ہے وہ بات کی بات ہے لیکن ہم یہ دیکھ لیں کہ قرآن مجید آپ کے ساتھ رہتا ہے جو آپ کو آپ کے مسائل کا ڈیلی بیسس پہ آپ کو حل دے سکتے ہیں اور آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو پتہ ہو صرف اب میں کیا کرتا ہوں میں کس دن اٹھتا ہوں ایسے پریشان ہو یا میں کہیں جانا چاہتا ہوں یا میرے ذہن میں کوئی ایسے فکریں ہوتی ہیں کوئی پریشانی ہوتی کو چکر ہوتا ہے تو میں علم ملے میں استخاریں نہیں کرتا اب استخاریں جانا کچھ چیز ایسی ہوتی ہیں جو بڑی ارجنٹ ہوتی ہے آپ کی چیزیں اس میں آپ استخاریں نہیں کرتے تو کیا کرتے ہیں آپ مشورہ کرتے ہیں استخار اور استشار دونوں ہی سنتیں ہیں مشورہ کر لیتے ہیں اب میں کیا کرتا ہوں میں قرآن مجید سے مشورہ کرتا ہوں قرآن مجید اٹھاتا ہوں اور کوئی بھی صفحہ درمیان سے کھول کے اس کی پہلے آیت پڑھ لیتا ہوں دائیں طرف یا بائیں طرف کی کوئی بھی آیت اور مجھے اس کا میسج مل جاتا ہے اور یہ عجیب ایک پتنی تعلق بن گیا اس کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ قرآن مجید کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے اور چیزیں سمجھاتا ہے اور حیرانگی کے بات پھر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ شکر خدا کا کہ قرآن مجید کہیں سے کھولتا ہوں تو اس کو پڑھ سکتا ہوں اور اس کی چیز کو میں پڑھ سکتا ہوں اور اس کے مفہوم کو بھی سمجھ سکتا ہوں کہ کیا اس کے مطلب ہوگا اور کیوں یہ خبر تھی اور اس کی اگر کوئی موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ میں سے کوئی اگر آسام نے آیت آتی ہے تو میں کہتا ہوں یا اچھا یہ واقعہ کیا تھا اس وقت وہ چیزیں مجھے پتہ ہوتی ہیں کہ یا اچھا یہ ہے تو یہ بڑا ہی سمجھ لیں کہ بہت بڑی عظیم الشان کتاب ہے قرآن مجید جس میں آپ کے سارے مسائل کا حل ہوتا ہے مامعظم جو تھے حضرت امام ابو حنیفہ وہ بھی اس کو نا کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ آتا ہے تو چالیس دفعہ قرآن مجید ختم کرتا ہوں مسئلہ حال ہو جاتا ہے اب قرآن مجید میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں لیکن ہمیں دکھائی نہیں دیتی تو وہ آہستہ آہستہ بندہ کوئی نا جب اس کے ساتھ لگاوہ ہوتا ہے تو سارا کچھ قرآن مجید میں آپ کو مل جائے کرے گا خود با خود مل جائے کرے گا آپ حیران ہو جائے گے کہ یہ کیسے ملتا ہے لیکن مل جاتا ہے بس مرکزی مضمون کیا ہے اس صورت کا نزول قرآن کی رات جب اس درجے قدر و قیمت اور سلامتی والی ہے تو انسانوں کو اس سے قرآن کریم کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانا چاہیے یہاں پر بڑی پیاری بات کی ہے اہباب توجہ چاہوں گا دیکھو جو شخص ساری رات اللہ کی عبادت کرتا ہے تو یہ تیس ہزار یوم کی کم سے کم اس نے عبادت کی اس سے اچھی لیکن یہاں کیا ہوگا تیس ہزار دن کی عبادت کی ہے اور جو شخص آدھی رات عبادت کرتا ہے تو اس نے پندرہ ہزار دنوں کی عبادت کی اور جس نے ایک بٹا چار یعنی ایک ربو ایک پاؤ عبادت کی رات کی چار سبح تقسیم کر کے اے ہی حصہ اس نے عبادت کی تو گویا اس نے پچھتر سو یعنی ساڑھے سات ہزار دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور اگر بارہ گھنٹوں میں تقسیم کر رہے اس کو تو اگر کسی نے ایک گھنٹہ عبادت کی تو اس نے جیسے ہے پچیس سو دن دھائی ہزار دن اس نے اللہ کی عبادت کی اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک منٹ بھی اس رات کا قیمتی ہے اس رات ہمیں نہیں سونا چاہیے اس رات ہمیں ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے حتیٰ کہ فجر آ جائے بلکہ تلوی افتاب تک ہمارے ہاں دادا جان اور رانا جان کے زمانے سے چلا آ رہا ہے جو ہم نے دیکھا ہے کہ ہم ستائسوی کی رات کو قرآن مجید تلاوت کرتے ہیں سارے لوگ آتے ہیں محلے کے سارے لوگ آتے ہیں آس پاس سے بھی لوگ آتے ہیں اور ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں ساری رات حتیٰ کہ سورج نکل آیا اس وقت پھر ہم سارے سجدہ بھی کرتے ہیں اور اس وقت پھر ہم سارے دعا مانگتے ہیں اجتماعی دعا مانگتے ہیں تو یہ بڑے اچھی رات ہے بہت خوشت رات ہے آپ نے کیا فرمایا علاماتیں اس رات کی علامتوں کے بارے میں کیا فرمایا کہ لیت القدر جو ہے اس کی جو صبح ہوتی ہے یہ رات اچھا یہ رات جو ہوتی ہے یہ نہ سرد ہوتی ہے نہ ہی ٹھنڈی یہ نہ یہ گرم ہوتی ہے بس درمینی رات ہوتی ہے اور اس میں جو ہے ہلکی بارش ہوتی ہے یہ حجیب شاہ ہے کہ ہلکی بارش ہوتی ہے رسول اللہ نے جب ایک دفعہ اتھکاف کر رہے تھے تو آپ باہر سر باہر رکھ کر کے آپ نے فرمایا کہ چہرے مبارک پہ نا کیونکہ رسول اللہ نے ساری زندگی جو ہے وہ مٹی پہ سجدہ کیا ہے مزدر ربو بھی جو تھی وہ مٹی زندگی کبھی کبھی بارش ہوتی تھی نا تو ان کو کہاتے تھے کہ آپ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں سارے چونکہ وہ مزدر ساری جو ہے وہ کچھ زمین تھی تو آپ کے جو ہے پیشانی مبارک پہ مٹی لگی ہوئی تھی اور آپ نے فرمایا کہ بلکہ وہ کیچڑ لگا ہوا تھا چونکہ بارش ہوئی تھی ہلکی ہلکی اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ اللہ نے رات دکھائی کہ یہ رات ہے وہ یہ رات ہے اس کی علامت جو ہے وہ ہلکی بارش بھی ہے باز لوگ خود بھی چیزوں کو جب عمر کو ذرتی احساسات علامات کو تراش کر لیتے ہوتے ہیں بعض وقت ہمارے ہم میں سے نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو خواب آتے ہیں تو ہمارے چونکہ ہماری فیلڈ ہے تو اکثر لوگ مل جاتے ہیں ایک دفعہ میں یہ اعتقاف کر رہا تھا مصر میں جامعہ عمر بن عاز میں تو اس میں جو ہے وہ کسی خاتون کا جو ہے وہ میسج آیا ہے پھر انہ نے کہا کہ رات کو جو ہے وہ سعودیہ میں تھی خاتون اس کا میسج آیا امام کو کہ رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نا زہرت کی ہے خواب میں اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو رات ہے یہ الہت القدر کی رات ہے تو وہ مطلب اس کے لیے عاج بات ہے اس حرات کے لیے تو سپیشلی وہ ہو گئی کہ وہ تو اس کو عبادت کرے ہی کرے کیونکہ آپ نے فرمایا کہ میں جس کے خواب میں آؤں تو میں ہی ہوتا ہوں تو اس کے لیے تو بڑا واضح پیغام تھا ہمارے لیے پیغام ہوتا ہے اس طرح تو یہ رات میں دیکھا ہے جو میرے سندگی گزری ہیں اعتقاف میں میں اعتقاف بہت زیادہ کرتا رہا ہوں آپ لوگ بھی کرتے ہوں کیلازم باتیں تو اعتقاف میں میں یہ دیکھا ہے کہ یہ رات جو ہے کبھی 23 میں آگئی ہے کبھی 21 میں آئی ہے کبھی یہ 25 میں آئی ہے کبھی یہ 27 میں آئی ہے یہ دیکھا گیا ہے باقی جیسے یعنی ان کو پتہ لے شلتا ہے یہ علامات جو فجر ہوتی ہے جو فجر ہوتی ہے جو سورج نکلتا ہے تو آپ نے فرمایا یہ تشت کی طرح برتن کی طرح ایسے نکلتا ہے یعنی اس کے اندر وہ نہیں ہوتی روشن نہیں ہوتی آنکھیں شوائے نہیں ہوتی کہ آنکھیں آپ کی خیرہ پاپچھ دوسرا نہیں ہوتی بلکل یہ دیکھا مسلم شریف کی حدیث پاک ہے صحیح حدیث پاک ہے امام بہہ کی نے اس کو روایت کیا ہے اور آپ نے فرمایا کہ جو اس رات کی عبادت کرے گا اخلاص کے ساتھ ایمان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ پچھلے جو گناہ ہے وہ سارے معاف کر دے گا یہ بخاری اور مسلم کی متفق آلے حدیث پاک ہے یعنی اس سے آلہ درجہ میں کوئی حدیث نہیں ہوتی ایک رات کی عبادت ہے تو اس کو مس نہیں کرنا چاہیے اور پھر یہ آخری دس راتیں ہیں اس میں ہمارے ہاتھ تو پتہ بھی نجلتا ہے چاند کبھی ہمارے چاند دو چار ہیں تو ہمارے یہ کہنا چاہیے کہ آخری جو دس راتیں ہیں یہ پوری راتیں جو ہیں ہمیں اعتقاف میں گزارنی چاہیے اعتقاف سے بہترین عبادت نہیں ہے پھر ہمارے لئے تو اعتقاف میں گزارے بندہ تھا وہ کم سے کم جانے اس کے برکات ملی جاتی ہے پاکستان میں تو کوئی آگے پیچھے والا جی بھی سلسلہ انہوں نے کیا ہوتا ہے آپ تو خیر ہے تو میرے خواہ میں اب ٹھیک ہو گیا تھوڑا سا ہلکا بھی تو اعتقاف آگیا ہمارا لیکن یہ ہے کہ لیکن سیر یہ سعودیہ والے بھی یہ بھی گڑھ بڑھ کرتے ہیں ان کا تو وہ تو بتا دیتے ہیں پھر بعد میں آپ کو کہ ہمارے ہم سے غلطی ہو گئی تو ایک روزہ رکھ لیں ایک روزہ جو ہم نے ایکسٹرہ رکھ لیا ہے وہ بتاتے ہیں آپ کو بعد میں ان سے بھی ہو جاتا ہے لازم بات ہے اس کے جو قصے ہیں وہ لازم بات ہے وہ ہو جاتے ہیں اگری پیش ہو جاتے ہیں یہ ذرہ دیکھیں ہیں باب یہ جو آیت ہی نا من کل امر ان سے کیا مارت فرشتے کیا وہ لے کے اترتے ہیں ذرہ یہ دیکھیں کہ کیا لے کے اترتے ہیں اس میں ہر کام کے سرانجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح یعنی جبرائیل اترتے ہیں اس رات میں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لئے اور بھی کسی نے مانے کیا ہم اس میں فرشتے اور روح اپنے پرودگاہ کی جازت سے سال بھر کے سال بھر کے ہر بات کا حکم لے کے اترتے ہیں یہ بھی یاد رکھیں سال بھر کے یہ حسن نجف کیا ہے یہ شاید آہر تشریعہ میں سے ہے اس میں سے ملائکہ اور روح القدس سن روح القدس سن خدا کے ساتھ ہیں اذنے یہ اذنے یہ اذن کیا ہوتا ہے یہ تو جیسے اذنے یہ اذنے اذنے خدا کے ساتھ تمام امور لے کر نازل ہوتے ہیں پرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کے اترتے ہیں ہر حکم یہ جو کہا ہے کہ سال بھر یہ بڑے اہم بات کی اور اس رات میں فرشتے اور روح العمین جبرائیل اپنے رب کے حکم سے خیر و برکت کے ہر عمر کے ساتھ اترتے ہیں یہ جو سلام ان کا منہ ساتھ ملایا ہے نا اس طرح کی ترجمہ کر کے انہوں کے ساتھ ملایا ہے ہر حکم میں سلامتی لے کے اترتے ہیں وہ جنال علیہ السلام ہو سکتا ہے کیا بات ہے یہ بڑے اچھی سائٹ ہے اس میں آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں ہر چیز مل جاتی ہیں یہ دیکھو روح سے مراد جبرائیل اپنے ہیں اس کی قدر و منزلت کی وجہ سے ان کا علہدہ ذکر کیا گیا ہے جبرائیل کا الگ ذکر کیا گیا ہے فرشتے اترتے ہیں لیکن جبرائیل کا ذکر الگ کیا گیا ہے چونکہ وہ بڑے فرشتے ہیں سردار ہیں اور اتنی کثیر تعداد میں فرشتے نازل ہوتے ہیں جن سے ساری زمین بھر جاتی ہے اور ہر حکم سے مراد انسانوں کی تقدیریں ہیں جو اس دن تے کی جاتی ہیں دیکھا آپ نے تقدیریں سے مراد ہے تفسیر القرآن میں انہوں نے کہا ہے کہ ہوئے ہوئے جبرائیل کا تو خاص ذکر ہے کیا بات ہے معارف القرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ تنظر الملائکتہ اور روح سے مراد جبرائیل امین ہے سیدنا انس روایت کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ جب شب قطر ہوتی ہے جبرائیل امین فرشتوں کی بڑی جماعت کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور جتنے اللہ کے بندے مرد و عورت نماز یا ذکر اللہ میں مشغول ہوتے ہیں سب کے لئے رحمت کی دعا کر لیں یہاں بات ہے بہترین اللہ من قلعہ علیہ السلام کے ساتھ متعلق کر کے یہ معنی کرا دیا ہے کہ یہ رات سلامتی والی ہے ہر شر اور آفت اور بری چیز سے علامہ ابن کسیر نے بھی یہ روایت کیا ہمیں بھی یہی کرنا چاہئے بہترین ہے چلو یہ بات بھی اچھا یہ بڑے اچھی سائٹ ہے یہ آپ اس کا مطالعہ کریں یہ بڑا نمرے برماری فرمائی ہے ہمارے اپنے کے لئے نے کام کیا ہے لیکن اچھا کام کیا ہے بہت شاندار ہے چلے ہم آپ بہت شکریہ سلامت رہیں خوشباش رہیں اور امید ہے کہ آپ کو قرآن مجید کے ان الفاظ کی سمجھا گئی ہوگی جو اس صورت میں نازل ہوئے ہیں کل انشاءاللہ سورہ علق اقرہ پڑیں گے انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ علیکم